بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائی کرپیرنگ یوٹیوب چینل دوستو اکثر مٹسائیکل کے مڈی گارڈز ریمز یا جو بھی نکل سٹیل والے پارٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ رسٹ لگ جاتا ہے تو اس رسٹ کو بہت ہی آسانی سے آپ ریموو کر سکتے ہیں گھر بیٹے نہ تو آپ کو بف کروانے کی ضرورت ہے نہ تو آپ کو نکل کروانے کی ضرورت ہے ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جسٹ اسی روپے میں آپ مڈی گارڈ کے رسٹ کو ریم کے رسٹ کو سٹیل پاورڈر کی مدد سے بہت ہی آسانی سے ریموو کر سکتے ہیں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل بتائیں گے کہ آپ کو یہ پاورڈر کس طرح یوز کرنا ہے اور آپ یہ کہاں سے بائی کر سکتے ہیں کہاں سے خرید سکتے ہیں اور اس کی اصل نکل کی کیا پہچان ہے کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بتا دی جائے گی تو سب سے پہلے آپ کو اس کا یوز کرنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں آپ کے پاس ایک ادر ڈسٹر ہونا چاہیے ایک کپڑا ہونا چاہیے اس کو آپ نے تھوڑا سا گیلہ کر لینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے تھوڑا سا پاورڈر لگانا ہے پاورڈر لگانے کے بعد آپ نے پاورڈر کے اوپر بھی ہلکا سا پانی لگانا ہے اور پانی لگانے کے بعد آپ نے جس جگہ پر رسٹ لگا ہو اس جگہ پر اس پاورڈر کو رگڑنا ہے جتنا زیادہ رسٹ لگا ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کو رگڑنا پڑے گا اور جب آپ اس کیمیکل سٹیل پاورڈر کی مدد سے مڈی گارڈ کے اوپر لگے ہوئے رسٹ کو ایزیلی ریموو کر لیں ریموو کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر چاک مٹی کا استعمال کرنا ہے چاک مٹی سے یہ ہوگا کہ اس کی مڈی گارڈ کی جو شائننگ ہے وہ بالکل نہیں جیسے آ جائے گی اور بف کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے نکل کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے نکل اور بف جیسے ہی شائننگ آئے گی دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس مڈی گارڈ کی نکل کے اوپر رسٹ لگا ہوا تھا اگر جو نکل اتر جائے تو پھر آپ کو نکل ہی کروانا پڑے گا پھر کیمیکل سٹیل پاورڈر یا چاک مٹی کی مدد سے یا بف کی مدد سے آپ اس کی شائننگ واپس نہیں لاسکتے اگر واپس آ بھی جائے تو کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ سے رسٹ لگ جائے گا اگر نکل ٹھیک ہو تو نکل کے اوپر ہی رسٹ لگا ہوا ہو تو آپ اس پاورڈر کی مدد سے سٹیل پاورڈر کی مدد سے رسٹ کو ریموو کر سکتے ہیں اور اس کی شائننگ کو واپس لاسکتے ہیں چاک مٹی کی مدد سے اس سے پہلے بھی میں نے اس سٹیل پاورڈر کے حوالے سے ایک ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کے بعد بہت سارے دوستوں کے میسیجز کومنٹس ویٹس ایپ پہ میسیجز آئے کاز آئی کہ ہمیں یہ پاورڈر مارکٹ سے نہیں مر رہا اگر جو مر رہا ہے تو وہ اصل میں کام کرتا ہی نہیں ہے تو یہ جو پاورڈر ہے یہ ایک نمبر پاورڈر ہے اگر جو یہ آپ منگوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایک تو ہمارا دوسرا چینل وزٹ کریں جس کا نام ہے پاک آٹو پارٹس مر سیکلوں کے حوالے سے جو بھی پارٹس ہوں گے یا اس طرح کے کیمیکل پاورڈرز پینٹ کے حوالے سے سمان بفنگ کے حوالے سے سمان وہ سارے کے سارا ہم نے اس چینل پر ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرنی ہے اور ان کی قیمت وغیرہ بھی بتانی ہے اگر جو وہ آپ پارٹس وغیرہ بائیک کرنا چاہتے ہیں تو اسی میں آپ کو نمبر بھی مل جائے گا کسی بھی وقت آپ کال کریں گے انشاءاللہ ایک سے دو دن کے اندر اندر آپ کے پاس وہ سمان پہن جائے گا جو آپ منگوانا چاہتے ہیں اس چینل کا لنک بھی آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا برائے مربانی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرئے گا اور اس پرڈکٹ کو اگر آپ بائیک کرنا چاہتے ہیں جو نمبر آپ کو اس وقت سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے اس نمبر پر رابطہ کر کر بھی آپ منگوا سکتے ہیں انشاءاللہ پاکستان کے کسی بھی شہر میں آپ کو ایک سے دو دن کے اندر وہ پرڈکٹ آپ کے گھر میں ہی مل جائے گی تو کیمیکل سٹیل پاورڈر آپ نے دوبارہ سے پھر لگا کر پانی والے کپڑے کی مدد سے آپ نے اس جگہ پر لگانا ہے جس جگہ پر رسٹ لگا ہوا ہے یہ پرڈکٹ آپ کے گھر میں بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر کسی بھی لوہے کے پارٹس پہ رسٹ لگ جائے تو اس پاورڈر کی مدد سے آپ اس کے رسٹ کو ایزیلی ریموو کر سکتے ہیں یہ مٹسیکلوں کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری جگہوں پر کام آتی ہے اس کو اچھی طرح رگڑنا ہے رگڑنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے خوشک ہونے دینا ہے جب آپ کو پتہ چل جائے کہ ابھی اس کا رسٹ ریموو ہو چکا ہے تھوڑی دیر کے لیے مزید آپ نے لگے رہنے دینا ہے اس کے اوپر جب یہ خوشک ہو جائے پھر آپ نے ایک خوشک کپڑے سے خوشک اور صاف کپڑے سے آپ نے مڑی گارڈ کو اچھی طرح صاف کر لینا ہے صاف کرنے کے بعد آپ نے چاک مٹی لگانی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسٹ بلکل ریمو ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو خوشک ہونے کے لیے رکھ دینا ہے خوشک صرف یہ تین سے چار منٹ کے اندر ہو جائے گا خوشک ہونے کے بعد دوبارہ سے ہم نے اس کو صاف کپڑے کی مجھ سے صاف کرنا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خوشک ہو چکا ہے ابھی آپ خوشک کپڑے سے اگر جو صاف کریں گے تو اس کا ریزلٹ اس کی شائننگ زیادہ آئے گی ابھی جو میرے پاس یہ کپڑا ہے یہ گیلا کپڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے پھر وہ ساری جگہیں گلی ہو رہی ہیں یہ سٹیل پاورڈر آپ کی بائک کے ویل کی سپوکس کی تلیے کو بھی بلکل اچھی طرح صاف کر دے گا نیٹ اینڈ کلین کر دے گا یہ بہت ساری جگہوں پہ کام آتا ہے آپ ایک بار اس کو ضرور ٹرائی کریے گا آپ کے گھر میں یہ پاورڈر موجود ہونا چاہیے کیونکہ اکثر اوقات بارش آ جاتی ہے بارش کے بعد مرسیکل نہیں ہو یا پرانی ہو تو اس کے جو نکل سٹیل والے پارٹس ہیں ان کے اوپر رسٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے تو اگر آپ فل فال فوری طور پہ اگر اس کے رسٹ کو ریموو کر سکتے ہیں ریموو کر دیتے ہیں تو وہ زیادہ ڈیمیج ہونے سے بچ جاتا ہے اگر نکل ڈیمیج ہو جائے کیونکہ اگر جو رسٹ لگا رہے کافی عرصے تک تو وہ نکل کو ہی ڈیمیج کر دیتا ہے پھر آپ کو اس کیمیکل سٹیل پاورڈر کی مدد سے بھی اس کے نکل کی شائننگ واپس نہیں لاسکتے پھر تو آپ کو اس کو نکل ہی کروانا پڑے گا نکل کروم کروانا پڑے گا جب تک آپ اس کو نکل کروم نہیں کروائیں گے اس کی شائننگ بلکل نئے جیسے نہیں آئے گی واپس ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس سٹیل پاورڈر سے اس مڈی گارڈ کی کنڈیشن کیسی تھی اور کیسی ہو گئی بلکل نئے جیسے ہو گیا نہ تو آپ کو بف کروانے کی ضرورت پیش آئے گی نہ آپ کو نکل کروانے کی ضرورت پیش آئے گی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے گا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا اور ہمارے دوسرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو